اپنی اپنی مبارک قبروں سے رب کے حکم سے نکل کر آئے اور انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عدا فرمائے گویا سرزمین فلسطین کو سب سے پہلی جو برکت اور عزت اور کرامت حاصل ہے کہ یہ وہ زمین ہے جس پہ ہر نبی محتشم نے اپنے مبارک قدم لگائے گویا کہلیں کہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی مبارک سرزمین ہے اور پھر یہی وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں قرآن نے یہ الفاظ بھی کہے اللذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا یہ وہ مسجد ہے یہ وہ سرزمین ہے جس کے گردہ گردہ ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہیں ہم نے اپنی رحمتوں کو اتارا ہے سارے مفسرین اس کی تشریح میں یہی لکھتے ہیں مسجد اقصہ میں بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کی مبارک قبریں مبارک مزارات ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام وہاں مدفون ہیں اس لئے رب نے اسے اپنی برکتوں کا مرکز قرار دیا اسے اپنی رحمتوں کا مرکز قرار دیا تو یہ رب کا یہ فرمانا کہ وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں یہی اس سرزمین کی عظمت کے لئے کافی بھی ہے اور شافی بھی سرزمین فلسطین کو رب زلجلال نے ایک اور فضیلت یہ بھی عطا کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے علاقے مصر کو چھوڑنا چاہا تو رب زلجلال نے جس علاقے میں اور جس علاقے کی طرف آپ کو ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ سرزمین فلسطین وہ بیت المقدس کی سرزمین تھی گویا کہ جدہ انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ قرار گاہ اور مبارک مسکن جو سرزمین بنتی ہے وہ فلسطین کی سرزمین ہے ایک نبی کے قدم بھی بڑے مبارک ہیں سارے انبیاء کے قدم اور پھر جدہ انبیاء کے مبارک قدم اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم اس سرزمین کو اور انچے سے انچا فرما رہے اس سرزمین کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم جب حد کراس کر گئی گناہوں میں آگے چلی گئی اللہ کی نافرمانی میں آگے چلی گئی تو رب زلجلال نے جس سرزمین پر حضرت لوت علیہ السلام کی قوم قوم کو عذاب سے نجات دی وہ سرزمین بھی فلسطین کی سرزمین دی یہی پہ رب زلجلال نے آپ کی قوم کو معافی عطا فرمائی اور اسے عذاب و عطاب سے نجات عطا فرمائی اور اس کے بارے میں قرآن نے خود ذکر کیا وَنَجْجَيْنَاهُ وَلُوتًا صلاة والسلام نے جس جگہ کو اپنے ٹھارنے کے لیے پسند کیا وہ سرزمین فلسطین ہے آپ نے اسے مسکنگاہ بھی بنایا یہاں پہ اپنا محراب بھی بنایا اور یہاں پر آپ نے اپنے زندگی کا کافی عرصہ گزارا تو جس سرزمین کو اللہ کے نبی نے پسند کیا وہ یا وہ خدا کی بھی پسند ہے اور نبیوں کی بھی پسند ہے اور مسلمانوں کے دلوں کا بھی مرکز ہے اس سے اگلی فضیلت جو رب ذلجلال نے اس سرزمین کو عطا کی ہے حضرت سلمان علیہ السلام جنہیں رب ذلجلال نے پیغمبرانہ شان بھی عطا کی تھی مادشہانہ شان بھی عطا کی تھی اور کائنات کی ہر مخلوق پر حکومت کرنے کا افتیار بھی عطا فرمایا حضرت سلمان علیہ السلام نے جس سرزمین کو اپنا دار الخلافہ بنایا اپنا دار جیسے پاکستان کے دار الخلافہ اسلام آباد ہے جسے آپ نے دار الحکومت بنایا وہ سرزمین فلسطین ہے آپ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا میں حکمرانی کرتے تھے شجر و حجر پر جن و انس پر ہواوں پر ہر شے پر آپ نے اپنی حکمرانی کا سکت جمعیا یہ وہی جگہ ہے جس پر آج مسلمان اور یہودی آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں اسے حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی حکومت کا مرکز و محور بنایا ہے سرزمین فلسطین کو ایک عزت یہ بھی حاصل ہے کہ قرآن میں ایک پوری سورہ مبارکہ ہے سورہ نمل سورہ نمل کا معنی ہے چیمٹی انیسمے پارے میں سورہ مبارکہ ہے آخری سورہ مبارکہ یہی ہے یہ بیسمے میں جا کے ختم ہوتی ہے اس میں رب زلجلال نے ایک چیمٹی کا ذکر کیا پورا واقعہ موجود ہے میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا وہ واقعہ جس سرزمین پہ پیش آیا وہ بھی سرزمین فلسطین ہے کہ ایک چیمٹی نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر کو آتا دیکھا تو اپنی ساتھیوں سے کہنے لگی اپنے اپنے گھروں میں بلوں میں باخل ہو جاؤ سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے وہ تمہیں اپنے قدموں کے نیچے رونگ ڈالے گا یہ ساری باتیں چیمٹی کر رہی ہے اور اللہ کا نبی ہواوں میں اسے سماک فرما رہا تین میل کے فاصلے پر حضرت سلمان علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان اپنے تخت پہ جا رہے ہیں آپ چیمٹی کی آواز کو سماک فرماتے ہیں یہاں سے بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ چیمٹی والا واقعہ سرزمین فلسطین میں پیش آیا اور رب نے اسے قرآن کا حصہ بنایا دوسری فضیلت یہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام کو رب نے یہ قوت سماک اتا تھی کہ آپ زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں جا رہے ہیں اور تین میل سے زیادہ کے فاصلے سے چیمٹی کی آواز کو سماک فرما سکتے ہیں صرف سماک سکتے ہی نہیں بلکہ سماک فرما رہے تھے جب آپ نے سنا تو آپ مسکرائے قرآن نے وہ مسکرانہ بھی نوٹ فرمایا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے چیمٹی کی بات سنی آپ مسکرائے اس سے پتا یہ چلا کہ رب نے نبیوں کو یہ شان عطا کی ہے وہ کروڑوں میل دور بھی ہوں تو اپنے غلاموں کا درود بھی سنتے ہیں سلام بھی سنتے ہیں اور اگر عام نبیوں کی یہ شان ہے تو آمنہ کے لائل کی شان رب نے اس سے کہیں بلند بالا بنائی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اگر حضرت سلمان علیہ السلام چیمٹی کی آواز اتنے دور سے سو سکتے ہیں تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے اپنے غلاموں کا درود و سلام بھی گمبد خجرہ شریف میں سماک فرما سکتے ہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سے بلند بات ارشاد فرمائی فرمائے میں ابھی اپنی واضدہ محترمہ سیدہ اکائنا حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک میں تھا تو لوہ محفوظ پہ چلنے والی کلم کی آواز کو سن لیتا تھا جو نبی لوہ محفوظ پہ چلنے والی کلم کی آواز ماں کے پیٹ میں سماک فرما سکتے ہیں وہ غلاموں کا درود و سلام بھی مدینہ شریف میں سماک فرما سکتے ہیں رب نے انہیں یہ ساری عظمتیں اور شانیں عطا فرما رکھی سرزمین فلسطین کو رب نے ایک اور عزت یہ بھی عطا کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جب فیرون کے ظلم و ستم سے تنگ آگئے آپ کی قوم فیرون کے ظلم و ستم سے تنگ آگئے اس قوم نے عرض کیا کہ ہمیں نجات کا کوئی راستہ بتایا جائے ہمیں کسی ایسی طرف لے کر چلیں کہ جہاں ہم جائیں اور رب ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے رب زلجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یا قوم دخل الارد المقدس تلتی قتب اللہ علیہ اے پیارے موسیٰ آپ مقدس زمین یعنی سرزمین فلسطین پہ تشریف لے جائیں اللہ نے وہی آپ کے لیے قرارگاہ بنائی ہے وہاں جائیں گے رب منو سلوہ بھی عطا کرے گا بغیر محنت کے رزق بھی عطا فرمائے گا یہ جو منو سلوہ کا سورہ بکرہ میں ذکر ہے نا مقدس سرزمین کا ذکر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جس سرزمین پہ گئے یہی فلسطین کی سرزمین ہے رب زلجلال نے بغیر دعاوں کے بغیر سجدوں کے بغیر مزدوری کے انہیں منو سلوہ بھی عطا کیا اور ساری نعمتیں بھی عطا فرما دی سرزمین فلسطین کو ایک عزت یہ بھی حاصل ہے کہ رب زلجلال نے اس سرزمین پر اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے اور اپنے ولیوں سے بہت سارے موجزات کا ظہور فرمایا مثلا حضرت مریم صلی اللہ علیہ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بغیر نکاح کے بغیر خامد کے آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر بات کے پیدا ہوتے ہیں یہ رب کی قدرت کا بہت بڑا ازار تھا یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے تو سرزمین فلسطین پہ پیش آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائج ہے سرزمین فلسطین پہ ہوئی سرزمین فلسطین پہ ہوئی لوگوں نے اعتراض کیا کہ بغیر نکاح کے اور بغیر خامد کے یہ بیٹا کہاں سے آیا تو جو قرآن نے سورہ مریم میں سارا نقشہ کھنچا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی کو بیان کیا ہے ان کے بولنے کو بیان کیا ہے یہ بھی سارے معجزات کا ظہور ہوا ہے تو سرزمین فلسطین پہ ہوا اعتراض ماں پہ ہوتا ہے بیٹا پندھوڑے میں جواب دیتا ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابِ وَجْعَلَنِي نَبِيَّا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور مجھے اپنا نبی اور پغمبر بھی بنا کے بھیجا یہ واقعات بھی سارے پیش آ رہے ہیں سرزمین فلسطین پر حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہر مندہ اکل مند جانتا ہے جب کسی ماں کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے یہ مشکتوں کے سفر سے وہ گزرتی ہے جسمانی اعتبار سے اس پر کمزوری کا غلبہ ہو جاتا اسے ڈاکٹر انجیکشن دیتے ہیں اسے دمائیاں دیتے ہیں اسے اچھی خوراک کا احتمام اس کے لیے کیا جاتا ہے اب حضرت مریم سلام اللہ علیہہ کے ہاں بیٹا قیدہ ہوا انسان تھی بشری تقاضوں کی پیش نظر آپ کے جسم پہ کمزوری لاحق ہوئی جب آپ نے جسمانی کمزوری ملحظہ فرمائی اب کھانے پینے کے لیے زہری طور پر کوئی شہ سامنے نہیں کوئی آپ کی دستگیری کرنے والا بھی نہیں تو میرے رب نے کہا پیاری بندی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جس خوشک تنے کے نیچے تم بیٹھی ہو اسے ہاتھ لگاؤ اللہ تمہیں تازہ اور لذیز خجوریں عطا فرمائے دیکھنے میں وہ خوشک تنہ تھا اس پہ کسی پتے اور سرسبزی کا نام و نشان نہیں تھا حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے اسے ہاتھ لگایا اسے چھوا اسے گھمایا اسے ہلایا اللہ نے اسے آپ کو تازہ خجوریں عطا فرمائے آپ نے تناول فرمائیں بھوک بھی مٹ گئی اور اللہ نے کمزوری سے بھی نجات عطا فرمائے ماننا پڑے گا حضرت مریم سنگلام اللہ علیہا نبی نہیں آپ نبی آپ ولیاں ہیں آپ ایک نبی کی واردہ محترمہ ہیں اگر ولی کے چھونے سے ہاتھ لگانے سے خوشک تنے میں سرسبز و شادابی بھی آ جاتی ہے اس پہ پہلے پھل نہ ہوں پھل بھی آ جاتے ہیں تو اگر ولی کی یہ شان ہے تو اندازہ لگائے رب نے انبیاء کو کتنی شانے عطا فرمائے یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے تو سرزمینیں فلسطین پہ پیش آیا ہے اسی طرح قربے قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آج بھی آسمانوں پہ زندہ سلامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے دو نبی آج بھی ان پہ موت ابھی تک واقع نہیں ہوئی وہ آسمانوں میں آج بھی زندہ موجود ہیں ایک حضرت عدنیس علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا نام میں نے دیئے سارے بولیں اور پیار کے ساتھ نام لیں حضرت عدنیس علیہ السلام اور حضرت قربے قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے زمین پہ تشریف لائیں گے یہاں آکے آپ زندگی گزاریں گے یہاں آکے آپ نکاح کریں گے یہاں آکے آپ تبلیغ اسلام فرمائیں گے اور اپنا نظام نافذ نہیں کریں گے وہ نظام چلائیں گے تو نظام مصطفیٰ چلائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قربے قیامت میں جب آسمانوں سے زمین پہ آئیں گے تو آپ سب سے پہلا قدم سرزمین فلسطین پہ رکھیں گے جامعہ مصطف کے مشرقی کنارے مشرقی مینار پر آپ اتریں گے لیکن وہ زمین ہوگی فلسطین کی یہ رب نے شان فلسطین کو عطا فرمائی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کریں گے مسلمانوں کو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب تعلیمات سنن اور آپ کے نور سے روشنی مہیا کریں گے آپ کا سامنا دجال سے ہو جائے گا یہ بھی قربے قیامت میں ہے دجال سے آپ کا سامنا ہوگا آپ دجال سے مقابلہ کریں گے اسے جہنم واصل کریں گے تو وہ زمین بھی فلسطین کی ہوگی یہاں دجال کو تباہ و برباد ہے اور واصل جہنم کیا جائے گا انشاءاللہ میرا ایمان یہ کہتا ہے ان ساری نسبتوں کے طفیل آپ بھی میرا رب فلسطینی مسلمانوں کو فتح کامرانی عطا فرمائے اگلی ارض فلسطین کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے میدان معاشر قیامت کے دن بھی ساری مخلوق کا کٹھی ہوگی تو سرزمین فلسطین پر کٹھی میدان معاشر سجایا جائے گا تو فلسطین کی سرزمین پر قرآن میں سورہ بکرہ میں پہلے پارے میں رب زلجلال نے بلکہ دوسرے پارے میں جالوت اور تالوت کا قصہ رب نے بیان کیا ہے یہ قصہ بھی جو پیش آیا ہے جو واقعہ پیش آیا ہے یہ سرزمین فلسطین پر پیش آیا ہے اسی طرح رب زلجلال نے مسجد اکسا کو قبلہ اТول ہونے کے بھی عزاز اطاع فرمائے پیارے اقاح صلی اللہ علیہ وسلم زہبہ نے پوچھا سب سے پہلے زمین پر کونسی مسجد بنائے گئی پیر اقاح صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا سجد اپسا کونسی بنائے گئی پھر šابہ نے پوچھا اس کے بات زمین پر کونسی مسجد بنائے گئی میرے اقاح صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے مسجد اقصہ کون سی صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام اور مسجد اقصہ میں فاصلہ کتنا ہے کتنے عرصے بعد مسجد اقصہ بنی میرے آقا نے فرمایا مسجد حرام پہلے بنی اس کے چالیس سال بعد مسجد اقصہ بنی صحابہ نے پوچھا اس کی فضیلت کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشارت فرمایا جو مسجد حرام میں ایک نماز پڑے رب ایک کے بدلے ایک لاکھ نمازوں کا سوا بتا فرماتا اور جو مسجد اقصہ میں ایک نماز پڑے رب زندلال اسے پچاس ہزار نمازوں کا سوا بتا فرماتا مسجد اقصہ کو یہ بھی عزت اور شان حاصل ہے کہ صرف انبیاء و رسولی وہاں تشریف نہیں لائے وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام میراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ستر ہزار فرشتوں کا جلوس لے کر بھی حاضر ہوئے یہ بھی مسجد اقصہ کو عزت اور عزمت حاصل ہے باتیں بہت ساری اس حوالے سے اور بھی کہی جا سکتی ہیں لیکن میں بات سمیرتے ہوئے کہ آج مسلمانوں پر یہ حال اور یہ کیفیت اور یہ تنظل یہ پستی کی کیفیت کیوں پاری ہے اس پر علماء نے کہا اس کے بہت سارے اسباب ہیں جن میں سے بڑے سبب تین ہیں کتنے ہیں بولیں کتنے ہیں سب سے پہلا سبب یہ ہے مسلمانوں کے زوال کا کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے فلسطین کی سرزمین پر بسنے والے مسلمان اور مجاہدین اکیلے لڑ رہے ہیں ستاون آزاد اسلامی ممالک ہیں ہر کوئی بولنے سے کاثر ہے در رہا ہے ہم بولیں گے تو ہماری آئی ایمیس کی مداد رک جائے گی یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے قرآن نے کہا تھا مومن آپس میں بھائی بھائی اس پر حدیث بھی بے شمار موجود ہے آج اتفاق و اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان اس تنزل کا شکار ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان حب دنیا میں مبتلا ہو گئے ان کا مرکز و محور نہ خدا کی ذات نہ مصطفیٰ کی ذات ان کا مرکز و محور سر مال و دولت حب دنیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دور میں آئے سے چودہ سو سال پہ لکشات کرمایا تھا ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا یہود و نصارہ مسلمانوں کو ایسے کھائیں گے جیسے بھوکا پلیٹوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے ایسے وہ ٹوٹ پڑیں گے صحابہ نے ایسا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے فرمایا تعداد میں کم نہیں ہوں گے اس وقت بھی پونے دو عرب مسلمان دنیا میں بستے ہیں کتنے پونے دو عرب تعداد میں زیادہ ہیں میرے آقا نے کہا تعداد زیادہ ہوگی پھر ایسا کیوں ہوگا میرے آقا نے فرمایا اس لیے ہوگا تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود کہ مسلمانوں کو ایک بیماری لگ جائے گی پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیماری کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وہن کی بیماری ہے جو مسلمانوں کو لگ جائے گی وہن صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم کسے کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا دنیا سے محبت کرنا اور موت سے ڈرنا دنیا سے پیار کرنا اور موت سے جب مسلمانوں کی حالت یہ ہو جائے گی تو دشمنوں کے دلوں سے ان کا روب اور دب دبا ختم ہو جائے آج ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم خبے دنیا میں آگے چلے گئے اور موت سے ہم نے ڈرنا شروع کر دیا اللہ رسول کے ساتھ میں وفائی شروع کر دی یہ ان ساری ہمارے گناہوں کی شامت اور نتیجہ ہمارے سامنے اور تیسرا سبب بھی یہی ہے کہ جب قوم گناہوں میں آگے چلی جاتی ہیں اللہ کی نافرمانی میں آگے چلی جاتی ہیں تو پھر ان پر عذاب آتا ہے وہ پستی کی طور سفر کرتی ہیں رب کهنات کی مدد و نصرت ان سے ہاتھ اٹھا لیتی ہے رب کی رحمتیں ان سے مو مول لیتی ہیں تو میری گزارج یہ ہے آج اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے اجتماعی توبہ کی اللہ توفیق دے جمعہ پہ بھی اجتماعی توبہ کریں توفیق دے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اکیلے اکیلے گھروں میں مسلم اچھا کر اللہ کے حضور معافی مانگے اور دعا کرے کہ رب ہمارے گزشتہ دنا معاف فرمائے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور ساری امت کو غلبہ اور فتح و کامرانی عطا فرمائے اس وقت دعاوں سے ہی تقدیر بدلی جا سکتی ہے اور ساتھ یہ کام بھی ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم جس جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں آوازہ حق اٹھائیں جہاد کی جو روشنی ہے اسے عام کریں اسلامی جہاد یہ اسلام کا چھٹا رکن اسلام کہلاتا ہے چھٹا رکن ہے اس کا پیار اس کی محبت شہادت کے جذبات یہ ہر مسلمان کے اندر موجود ہے ہونے چاہیے جب یہ ہوں گے تو میرا رب انشاءاللہ امت مسلمہ کو غلبہ اور فتح عطا کرے گا آج ہم سب نے مل کر دعا کرنی ہے کہ رب ذوالجلال کفر کو نیست و نابود فرمائے اور میرا رب مسلمانوں کو عظیم ترین فتح و کامرانی عطا فرمائے فضائے بدر تعدا کر فرشتے تیری نسرت کو آج بھی اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اپی اور دوسری گزاری جئے ہے ہمارے محترم جنابِ حاجی سر فراز خان صاحب بیمار ہیں سارے عباب دعا فرمائے اللہ پالا انہیں صحت عطا فرمائے اور تیسری گزاری جئے ہے ایک ماہی صحبہ نے آج دعاوں کے لیے کہا اور سولر سسٹم مسجد کے حوالے سے مدرسے کے حوالے سے حصہ گالا ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے اللہ انہیں صحت عطا فرمائے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو کلم تیرے ہیں وَمَا لِيَّا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُحِينَ ایک اور اعلان سمات فرمائے جے لمن